بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جس میڈیسن کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے سرینم یہ ٹو ہنڈر میں بھی لے سکتے ہیں اور تھرٹی پوٹنسی میں اگر بیماری ایکیوٹ ہے تو تھرٹی پوٹنسی میں اور اگر کرونک ڈیزیز ہے تو پھر ٹو ہنڈر میں اس دوا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے اور جلدی ٹھنڈ لگنے لگی جاتی ہے قوت مدافع جواب دے جاتی ہے اس میڈیسن کا مریض ہر وقت ایون رات کو بھی اٹھ اٹھ کر کھانا کھاتا رہتا ہے یعنی بار بار کھانا کھانے کے اس کے سمٹم ہیں پیشنٹ کے کہ بار بار کھانا کھانا ایکشن دیکھتے ہیں اس میڈیسن کا سرینم کا یہ جو میڈیسن ہے اس کا ہم ایکشن دیکھتے ہیں سرینم ایک انٹی سورک دوا ہے اس کا مریض سر کو گرم رکھنا چاہتا ہے اور موسم گرمہ میں بھی گرم کپڑے سے سر کو باندھنا پسند کرتا ہے اس دوا کے مریض میں شدید خارش پائی جاتی ہے اور اس کے تمام اخراج بدبودار ہوتے ہیں جتنے بھی ڈسچارج ہیں ایون اس کا پسینہ بھی اس میں چکنائی والے غدودوں کا اخراج بڑھ جاتا ہے اس مریض کے جسم میں پرت والے اوبار ہوتے ہیں اس کے جسم میں جو وائیڈ سپارٹ نظر آتے ہیں جگہ جگہ اس پیشنٹ کے جسم پر وائیڈ سپارٹ نظر آتے ہیں سفید رنگ کے داغ جگہ جگہ یہ میڈیسن سلفر کے ساتھ بھی دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ میڈیسن اچھے نتائج دیتی ہے دوسری میڈیسن کے ساتھ ملنے کے بعد خانسنے پر سفید ٹکڑوں کی شکل میں کف نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے ٹکڑے ملتے ہیں اور اگر اسی میڈیسن کے ساتھ کالی بائیک میڈیسن بھی دی جائے تو پھر بہت ہی اچھا ہے جبکہ سورینم میں یہ کف گلائی میں مکن کی طرح ہوتی ہے یعنی وہ جو کف نکلتا ہے اندر سے بلگم وہ چھوٹے چھوٹے پیس ہی نکلتا ہے گلائی کی شکل میں جاتی ہے اور مریض میں امیونٹی جو ہے وہ اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بیماری آن گھیرتی ہیں تو پھر یہی میڈیسن دی جاتی ہے ایکچلی یہ جو ہومی پیٹھے کی جو میڈیسن دینا ساری یہ اپنے سمٹم وائز ہیں مثال کے طور پر اب یہ جو بیلہ ڈونا یہ کب دی جاتی ہے جب چہرہ سرخ ہو آنکھیں لال ہوں سر میں درد ہو تو یہ سمٹمز ہیں ہر میڈیسن کے تو یہ جو میڈیسن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی یہی ہے کہ یہ پیشنٹ کی جو سمٹمز ہیں ان کو بیان کر رہی ہے وہ جو سمٹمز اس سے ریلیٹڈ ہیں میڈیسن سے تب ہی دی جائے گی اگر سمٹمز میچ کرتے ہیں دوستو خجلی اور ایکزیما کی اعلی میڈیسن ہے یہ مریض کی ناک ذکام کی وجہ سے بند رہتی ہے یعنی سانس لیانا اس کو مشکل ہوتا ہے ہر وقت اس کی جو ہے ناک بند رہتی ہے کان کے پیچھے ایکزیما بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے خورنڈ سے بن جاتے ہیں اور ان خورنڈ کو اتارنے سے پانی بھی نکلتا ہے مریض کا سٹول خون ملتا ہے اور اس کے بعد بدبودار اور سخت ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پیشنٹ کو قبض بھی ہے اور پھر جلن بھی ہوتی ہے اس کو سٹول پاس کرنے ہیں اور اگر اس چیز کا علاج ان ٹائم نہ نہ کروائے جائے تو پھر یہ پائرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے فیشر اور فیشچولہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے فی میل میں اب فی میل کی سمٹم میں بتانے لگا ہوں کہ فی میل میں لیکوریا بدبودار کمرے میں درز ہوتی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بریسٹ جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں اور بٹنیوں میں خراشدار پانی یا مواد نکلتا ہے فی میل کا مریض میں خوش کھانسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر کمزور بھی ہو جاتی ہے کھانس کھانس کے اس کے لنگز جو ہے نا وہ سویل کر جاتے ہیں یہ میڈیسن ایسے مریضوں کے لیے ہے جو جن کو کھانسی ہوتی ہے مریض کے جوڑوں میں بھی پین ہوتی ہے اور اسے آرثرائٹس کی بیماری لگ جاتی ہے اور اس کو چھوٹے جوڑوں میں کے علاوہ بڑے جوڑوں میں بھی درد ہوتی ہے یعنی گھٹنے میں تو پھر یہی میڈیسن دی جاتی ہے اب اس کے ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹو ہنڈر پٹنسی میں دینی ہے تو پھر ویکلی بھی دے سکتے ہیں اگر یہ میڈیسن ٹو ہنڈر پٹنسی میں دن میں دو سے تین مرتبہ دی جائے لیکن دو دن کے بعد پھر اس کو ویکلی دینا ہے ایس پر سمٹم اور ساتھ مگر سلفر بھی دی جائے تو پھر مریض کی جو بیماری ہے نا وہ جلدی ٹھیک ہوگی اسے فیدہ ہوگا اگر کوئی اس کی سپورٹنگ میں دوسری میڈیسن بھی دے دی جائے تو اس سے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے نا یہ تو کم کام کرتی ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پرہیز ہے کہ اگر آپ پرہیز کرتے ہیں اور ڈائیٹ جو ہے نا وہ اچھے والی لیتے ہیں سیمپل ڈائیٹ لیتے ہیں سیڈینٹری لائف سے بچتے ہیں تو پھر آپ کو جلدی آرام آئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ